اسلام علیکم آپ دیکھیں پرگرام منیر ویمن کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات گیارہ روز تک چلتے رہے جس طریقے سے بے دریک اصلے کا استعمال کیا گیا جس طریقے سے بمباری کی گئی نہتے فلسطینیوں پہ ٹارگٹ کر کر کے ان کو مارا گیا اس کی شاید ماضی میں مثال نہیں ملتی عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات ہیں جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ہر گزرتے روز کے ساتھ طول پکڑتے جا رہے ہیں اگر بات کریں فلسطینی عوام کی تو فلسطینی عوام بے بس اور لاچاری کی ایسی تصویر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں شاید پوری دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں دنیا بھر میں اس بار جو کچھ دیکھنے میں آیا جو نظارے دیکھنے میں آیا جو پروٹیسٹ دیکھنے میں آیا اسرائیلی بربریت کے خوالے سے اس سے پہلے بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان سمیت پاکستان کے علاوہ دیگر جترے بھی مسلم ممالک انہوں نے بھی اس بار اسرائیل کے خلاف پڑ چڑھ کر آواز اٹھائی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ فلسطینی عوام کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ کسی بھی صورت تنہا نہیں ہیں ساتھ ساتھ اگر پاکستانیوں کی بات کی جائے تو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی نے امریکہ اور لندن جیسی جگہوں پہ بھی بھرپور ریالیز نکالی جہاں پہ نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ وہاں پہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگوں نے بلکہ یہ کہا جائے کہ وہاں کے ان کے اپنے شہریوں نے ایک بہت زیادہ تعداد مل کے سڑکوں کے اوپر آکے پروٹیسٹ کیا اسرائیل کی جو پولیسیز تھی اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا اس کے بارے میں یقینی طور پہ دنیا بھر میں ایک نیریٹرز جو تھے وہ تبدیل ہوئے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ملیشیا نے اپنا کردار ادا کیا ترکی ملیشیا پاکستان سمیت چائنہ اور رشیا نے بھی اس بار جو اقدامات اٹھائے اس سے اسرائیل کو ایک بار پھر سے شکست کھانی پڑی اور پیک فٹ پہ جانا پڑا فیلال جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ سیس فائر ہو چکا ہے ہماس اور اسرائیل کے درمیان جو سیس فائر کی جو معاملات ہیں وہ تیپ آ گئے ہیں اور سیس فائر بل آکر ہو چکا ہے لیکن یہ سیس فائر آکر ہونے میں اتنا وقت کیوں لگا یہ سیس فائر کی ضرورت کیوں پیش آئے یہ سیس فائر ہوتے ہوتے اب تک ایک مہتات اندازے کے مطابق دائیس سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور تقریبا سیکڑوں ہزاروں فلسطینی اس وقت زکمی حالت میں اپنا علاج کر آ رہے ہیں اس تمام طرح پہرائے میں اگر بات کی جائے تو عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس گارہ دن کے دوران جو ویڈیوز آئیں جو تصاویر آئیں جو فوٹیجز آئیں اس نے تمام طرح انسانیت کے اوپر ایک سوال اٹھا دیا اکثر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں آئی کہ ایک دن ایک بھائی اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا رہا تھا کسی دن کوئی باپ اپنے ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا تھا تو اگلے دن دوسرے بیٹے کا دیکھتے ہی دیکھتے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے کڑوڑوں روپے کی پروپٹیز چل کے خاکستر ہو گئے لوگوں کی امیدوں کے وہ گھر وہ محل زمی بوز کر دیئے گئے آخر کس لیے آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے مقصد شاید ہم تو سب جانتے ہی ہیں لیکن دنیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابھی بھی دنیا کے ایسے بہت سے ممالک بہت سے ایسے کھتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں ہندوستان کی بات کر لیں ہندوستان سے جس طریقے سے اسرائیلی بربریت کا سپورٹ ہوا اس کی مثال نہیں ملتی حالا کہ ہندوستان خود بھی انہی ممالک میں شامل ہوتا ہے جس نے کشمیر میں وہی کچھ گیم کھیلا وہی کچھ کھیل رچا جو کہ اسرائیل عرصہ دراز سے فلسطین میں رشتا و نظر آ رہا ہے یہ تمام تر حالات و واقعات میں ہم نے دیکھا پاکستانی عوام نے گم و گصے کا اظہار سوشل میڈیا پر بربور کیا بلوگز لکھے لیکن کچھ خاص لوگ ایسے بھی ہیں جو اس تمام تر ٹینیور کے دوران اس بات کی فکر میں لگ گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم وہاں جا کے ان لوگوں کے درمیان جا کے ان کی مدد کر سکیں ان کی دادرسی کر سکیں ان کے گموں کو باٹ سکیں اور اس وقت جو معاملات چل رہے تھے یہ سوچنا مشکل تھا کیونکہ ایک طرف سے بمباری کی جا رہی ہے ایک طرف سے شلنگ ہو رہی ہے ایک طرف سے ہائی ٹیک ویپنز کا استعمال ہو رہا ہے تو دوسری جانے ایک ایسی قوم کھڑی ہے جو کہ صرف اور صرف اس کے پاس اللہ کا نام اور صرف چند زمین پر پتھرے جو بکھرے پتھر ہیں وہ موجود ہیں اس صورتحال میں کچھ لوگوں نے انیشیٹیوز لیے اور انہی لوگوں میں سے آج ہمارے ساتھ ایک بڑی امپورٹن شخصیت موجود ہے جنہوں نے یہ انیشیٹیوز لیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں وہاں پہ وہاں کی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور ایک بڑی تعداد میں میڈیکل سپلائز فوڈ سپلائز عملے کے ساتھ وہ وہاں پہ جا رہے ہیں تاکہ فلسطین میں جا کے پاکستانیوں کے حوالے سے پاکستانیوں کا ایک میسیج دے سکیں اور پاکستانیوں کی جو دل کی آواز ہے وہاں تک پہنچائے جا سکے سلمان صاحب جو کہ کوئی ایک فاؤنڈر کوئی ایک انیشیٹیوز کے فاؤنڈر ہیں وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیز میں موجود ہیں اور انہی سے صرف بات کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ آخر کیسے جا رہا ہے سلمان سلمان پہلے تو میں آپ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ یہ انیشیٹیو کو لے کے آگے بڑھیں یہ کتنا مشکل ڈیسیجن رہا کہ اس وقت ابھی تو بمباری رو گئی ہے لیکن کہ وہاں معاملات حالات کب خراب ہو جائیں جیٹس ابھی بھی وہاں کی فضائی حدود میں پرواز کر رہے ہیں ابھی بھی اسرائیل کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی لوپ گول ملے اور کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے ایکشن کیا جائے کیونکہ جو نیگٹیو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے آپ لوگ کو یہ کرنے میں کتنی مشکلات آ رہی ہیں اسلام علیکم دیکھیں جی اس میں کرنے میں اور ڈیسیجن لینے میں تو ہمیں کوئی ٹائم نہیں لگا کیوں؟ کیونکہ آج اس کو کچھ دن گزر چکے ہیں لیکن جس دن ہم نے دیکھا ہم لوگ ایک فرسٹریٹڈ تھے بچوں کو زخمی دیکھ کر بچوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ لوگ مر رہے ہیں اور اسرائیل نے مزائل ایس طرح مار رہے ہیں کہ کوئیڈ لیپ سے لے کر ان کے ہسپیلز تک کی جو روڈ ہے اس کو تابع کر دیا ہے میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں فیس بک پر اور میں نے اپنے پرسنل فیس بک پر یہ ضرور لکھا تھا کہ انہف اس انہف ہم لوگ فیس بک ووریئر اور ایک پوست لگانے سے بہتر ہم کچھ کر سکیں جیسی مجھے پتہ چلا کہ یہ ایجپ نے اپنا بارڈر کھولا ہے اور وہ وہاں سے اپنی ایمبلنسز بیچ کے لوگوں کو غازہ سے ایجپ لے کے آرہا ہے اور وہاں ان کا علاج کر رہا ہے تو اس سلسلے میں میں نے ایک اپنی کمپنی کوئی ڈاکٹر کے تھو ایک ٹویٹ کیا جس میں لوگوں کو اپروچ کیا کہ دکھایا کہ یار اس ٹائم فور اس نوٹ ٹو بی کی بورڈ واریئر انیمور اور کچھ ہم کر کے دکھائیں ہر کوئی کے دل میں جذبات ضرورت تھے کہ کچھ کرنا چاہے لیکن وہ جو جذبات تھے نا سمٹائم دے گو ترونگ سائٹ افتر اس کو ایک ڈریکشن دینے بڈی ضروری ہے جہاں جو فیملی سفر کر رہی تھی ہم نے اس پوئیٹ ویو سے سوچا کہ we will go there ہم جا کے وہاں اپنی دکٹر کی ایک ٹیم لے کے جائیں گے جو ککڑکٹر کے پلیٹ فرم پر already موجود ہیں even though we are a digital پلیٹ فرم but ہم نے اپنی ٹیم کو پوچھا والنٹیر سے پوچھا they agreed to it we have 4 to 5 دکٹرز right now other والنٹیرز who are willing to go for in terms of you know distributing the food and medicine supply اور ہمیں لندن سے ادھر ادھر سے کافی لوگوں نے کانٹیک کیا جو ہمیں فیننشلی ہیلپ بھی کر رہے ہیں اس سب ایکسپینس کے لئے سلمان لیکن یہ بات ایک ہیلپ تو بات پلکو ٹھیک گیا لیکن اس طرح کی جب ایوینٹس آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی اس طرح سے دیکھا کہ جنگ اس طریقے سے لڑی جائیں جہاں پہ کوئی رولز نہ ہوں جہاں پہ آبادی کو نشانہ بنایا جائے آج اگر پاکستان کے کسی علاقے میں یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں اس طرح کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو پوری دنیا سے جو انجیوز ہیں جو انسانی حقوق کی تنظیم ہیں وہ آواز بلند کرنے لگتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ دن دھارڈ دیورنگ دی لائٹ کمپلیٹ سن کے سامنے پوری دنیا کے سامنے نہ صرف نہتے لوگوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے نیوز ریپورٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے نیوز ایجنسیز کے تفاتر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایسی سٹرونگ میسیجنگ کی جائے وہاں جا کے فلسطینی لوگوں کے ساتھ جا کے ان کے درمیان جا کے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں وہ تنہا نہیں ہیں سارے معاملات میں اور ان کو ہی بتایا جائے کہ ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں لیکن جی اس کی بہت شدید ضرورت ہے اس چیز کی کیونکہ اگین میں شاہ محمود قریشی صاحب کے وہ جو انہوں نے میڈیا کو دیا ہے کہ میڈیا پرو اسرائیل برملا سینن کے انٹرویو میں کہا کہ اس وقت اسرائیل کا جتنا سٹرونگ الائنس میڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کا حوالہ سے جو بھی بری قبرے ہوتی ہیں اس کو ہمیشہ پورٹرے کیا جاتا ہے نیکٹر طریقے سے exactly and they're trying to پورٹرے کہ دو برابر کے لوگوں میں بہت ہو رہی ہے ایک طرف آپ دیکھ لیں غازہ اور پلسطینی لوگ ہیں جو آئیدر پھتر سے یا ڈیفرنٹ چھوٹے موٹے ویپن سے لڑے ہیں اور ایک دفعہ ایک طرف بہت ونہوں نے موڈرن ویپنس that you can find اور سیریزی بہت ہے کہ again I don't believe کہ یہ ایک 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 ویڈیو کی وار ہے they're killing kits آپ نے ہر روز ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے خاص طور پر وہ دس سال کی بچی جس کا گھر تبا ہو گیا روتے ہوئے اس کی ویڈیو پلس وہ جو بچے جو ربل کے اندر سے زندہ بچارے چھوٹے چھوٹے مل رہے ہیں ایک فیملی اس کے پوری فیملی تبا ہو گئی صرف باپ اور اس کا چھوٹا پانچ مہینے کا بچہ زندہ رہ گیا وہ دیکھ کہ ہم لوگ کے اپنے بچے ہیں ہم لوگ کو رونا آ جاتا ہے ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ اس کے لئے کیا کریں ہم نے اپنی ٹیم کو ایک جا سکتے وہاں جا کر اپنی سرویس آفر کر سکتے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ڈاکٹر لے جا سکتے ہیں نرسی لے جا سکتے کیونکہ دورنگ کوورٹ وہاں بھی ایک ہیلپ کرائیسز زور ہوگا ایجپ میں بھی بلکل ہے بلکل ہم بھی یہاں وولنٹری اپنی سرویس کو مسلم کنٹری انہوں نے لبنان کا بورڈر نہیں کھل نے دیا انہوں نے جارڈن کا بورڈر نہیں کھل نے دیا سیریہ کا بورڈر نہیں کھل نے دیا تو واحد بورڈر جو ابھی کھلا رہا ہے جس انٹرنیشنل لیوزر پتہ نہیں کب تک کھلا رہا ہے وہ ایجپ بورڈر جس میں ایجپ کی اپنی ایمبلنس جاتی ہیں وہاں سے پیشنٹ کو کلیکٹ کرتی ہیں اور غازہ سے وہاں لے کے آتے ہیں غازہ جو سب سے بڑا ہسپٹل ہے اس کی روڈوں کو بھی تابع کر دیا گیا ہے اس کے ایمرجنسی ایریاس میں جو آپ کو بتا الیکٹرس کی کی کتنی شورٹج ہے جنریٹرز کے جگہوں کو تابع کر دیا گیا ہے اس میں کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جتنی ہیلپ کر سکیں اچھے اس میں کوشش تو بلکل رہے گی لیکن بہت سی شکایت آرہی ہیں شہری علاقوں میں بمباری کی گئی جہاں پر معصوم لوگ رہتے جن کا جنگ سے شاید کو نہیں تھا کہ آخر انہیں کس جرم کی سزا مل لی ہے اگر ایک پانچ چھے ماہ کا بچہ یا دس سال کا بچہ اس سال بچہ سال بچہ جنگ ہم 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 بچہ سال پانچ ہم 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 مدد کھر سکھے ہم پورا پلان کر سکھے پورا پلان بنای رہا کیونکہ گراؤ ریالیٹی ہم ہم ابھی چھوٹے سی بجھٹ پہ ہم دیفرن people are helping ہم نے اپنے facebook page پر بھی ڈالا ہے کہ please help us اور you can come in yourself and if you can afford your own tickets please come with us اور وہاں چلیں help کریں لوگوں کی تاکہ ہم کچھ آگے کہنے کا تو کڑے ہو سکے نا کہ ہاں جی ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں ہم نے آپ کے لئے کچھ کوشش کی ہے this is all it take for me کہ میں نے ارادہ بنایا کہ سب سے پہلے میں خود جاؤں گا اپنے خرچے پر جاؤں گا آپ کو جاہرے ہیں سلمان انشاءاللہ اور یہ روانگی کب ہے میرا ارادہ ہے کہ اس ہی کمنگ ویک کے انٹک کر سکوں مجھے ارشاد ویزے کا اتنا issue نہ ہو لیکن دوسرے لوگوں کی logistic جنہوں نے ابھی جوائن ان کے سب کا چیک کرنا ہے کوئٹ کی ویسے ایمبیسیز وغیرہ بند ہیں اس میں ہم گورنمنٹ کے help مانگیں گے اور انشاءاللہ قل پرسوں میں we will be talking to somebody in a government to help us facilitate these things we are not asking money from them if they want to help that's fine لیکن ہم لوگوں کو بس ایک permission مل جائے تاکہ ہم وہاں جا کر ایک پاکستان کو represent کر سکیں to help our brothers in Palestine یہ بڑا ضروری ہے سلمان اس وقت وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے درمیان جا کے اس بات کا حساس صرف دلا دیا جائے نا کہ پاکستانی قوم دیگر مسلمان ان کے ساتھ کھڑیں اس مشکل وقت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑیں تو یہ شاید itself ان کے لیے ایک اتنا بڑا جسچر ہوگا جو اس مشکل وقت میں گھرے رہے ہیں مجھے ایک ویڈیو یاد آ رہی ہے جو بھی گزشتہ دنوں کی تھی اور میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کافی عرصے تک پریشان نہ ہوں ایک باپ اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھایا اور وہاں سے جیٹس کی آواز آ رہی ہے اور اور بچے اس خوف مبتلہ ہیں کہ ابھی ایک بم کرے گا اور شاید وہ منو من مٹی کے طرح تلے دب جائیں گے اور ان کی ٹینشن ڈاویٹ کر رہا تھا that was very wrong that was so inhuman i really don't know کہ کس طریقے سے اس طریقے سے کوئی کام کر سکتا ہے break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتے ہیں